حکومت پنجاب نے گریڈ ایک سے سولہ تک کے سبائی ملازمین کی تنخواہ میں پچیس فیصد اور ستارہ سے بائیس گریڈ تک کے لیے بیس فیصد اور پینشن کی مد میں پندرہ فیصد اضافہ کا فیصلہ کیا ہے پنجاب میں بھی سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ پینشن پندرہ فیصد بڑھانے کا اعلان کم از کم اجرد بڑھا کر سینتیس ہزار روپے مقرر سوبے کا پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش مسیر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان نے پنجاب اسیملی میں بجٹ پیش کیا گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازموں کی تنخواہ میں پچیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ بجٹ میں آمدن کا تخمینہ چار ہزار تین سو تین تالیس ارب ترکیاتی منصوبوں کے لیے تین تیس ارب بیاسی کروڑ مختص پنجاب اسیملی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کے ہنگام آرائی بجٹ تکریر کے دوران شور شرابہ اور ہاتھا پائی اپوزیشن ارکان نے بجٹ کی کوپیاں پھار دی سپیکر ڈائیس کے سامنے احتجاش اپوزیشن نیڈر پنجاب اسیملی ملک احمد خان کہتے ہیں تمام طبقات نے بجٹ کو مسترد کر دیا دمائیں خریدنا عوام کے لیے مشکل تر کر دیا گیا وفاق اور پنجاب نے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلی فراہم نہیں کیا ملک میں لا قانونیت کا دور دورہ ہے عدالتیں بند کر دینی چاہیے دس ارب روپے کی لاغت سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ذریعے ہر غریب کو گھر فراہم کر رہے ہیں انجاب حکومت سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم دے گی ساڑھے نو ارب کی لاغت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ سکیم شروع ہوگی وزیر خزانہ مشتبہ شجاور احمان کی بجٹ تقریر کہا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کر آیا کسانوں کو پہ چتر ارب کے کرزے بلا سود دیے جائیں گے سات ہزار ٹیوب ویلوں کو سولر سسٹم پلائیں گے تین ارب کی لاغت سے وزیر اعلہ گرین ٹریکٹر پروگرام شروع ہوگا دو ہزار تین سو اسی کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بہار ہی کی جائے گی صحت کے لیے پانچ سو انتالیس ارب مفتس سرکاری اسپتالوں میں دوائیں مفت ملیں گی پیپلز پارٹی کے وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ اجلاس میں بھی علامتی شرکت پالیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اور دیگر ارکان ایوان سے غیر حاضر بجٹ پر مشاورت نہ کرنے پر تحفظات کاشتکاروں کے مسائل پر تجاویز پر عمل نہ کرنے کا شکفہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بھی نظر انداس کیا گیا علی حیدر کہتے ہیں صرف بجٹ ہی نہیں تحادی حکومت کے معاملات پر بھی تحفظات ہیں نون لیگر پیپلز پارٹی ایک کشتی میں سوار ہیں باتیں پورے نہ ہوئے تو دونوں کا نقصان ہوگا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، واتر سپلائی اور سینٹیشن، وومن ڈیولپمنٹ، سپورٹس اور یوٹھ افیرز، بہبود عبادی اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے دو سو اسی ارب پینسٹھ کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے انجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاور احمان کہتے ہیں دو ارب روپے کی لاغت سے مازور افراد کے لیے ہمت کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے من تالیس کروڑ روپے کی لاغت سے ائر ایمبولنس شروع ہوگی دھائی ارب روپے سے انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کیا گیا اخلیتوں کی فلا کے لیے مائنورٹی فنڈ کا اجراء کیا جائے گا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گئے ایفیڈیورٹ فیس پچاس سے بڑھا کر سو روپے مقرر زیادہ سے زیادہ ریونیو جمع کرنے کا فیصلہ ٹریکٹر سکیم دو جانور پالنے والوں دو مرلہ گھر بنانے کے لیے کرزہ سکیم شروع کی جائے گی حیمت کارٹ اور نگے بان کارٹ کا اجراء ہوگا پنجاب کابینہ نے بجل دستاویزہ دو ہزار چوبیس پچیس کی منظوری دے دی وزیراعلا مریم نواز شریف کہتی ہے گندوں خریداری سے بچائے پیسے کاشتکاروں پر خرچ کریں گے بیروزگاری ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوکنیاں فراہم کی جائیں گے ایزمشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے پینتیس فیصد والی وہ بھی اسی طرح برقرار ہے تنخواہدار طبقے پر انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکس ہے اس حکومت کا فیصلے کا بھرپور دفاع وفاقی وزیر خزانہ نے تمام اعتراضات مسترد کر دیئے محمد اورنگزیب کی پوست بجٹ نیوز کانفرنس کہا ملک ٹیکس پر چلتے ہیں سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں زیادہ ہم دنوالوں پر زیادہ ٹیکس لگے گا وفاقی بجڑ اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا ٹیکس بیس کو وسیع کریں گے دو سے تین سال بتطریج آگے بڑھائیں گے غیر ریجیسٹرز معیشت کا خاتمہ کریں گے معیشت کو ڈیجیٹائزیشن پر کام جاری ہے اب بھی متوقع ہے کہ ریٹیلرز خود کو ریجیسٹر کروائیں جولائے سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں تو مجھے بتائیں ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے آپ سے بھی اگر کسی کی موبائل فون سے غلط بلوک ہوئی ہے تو بتائیں ہم معافی مانگیں گے چیرمن ایپی آر احمد زبیت اوانہ کی نیوز کانفرنس کہا تین ہزار آٹھ سو ارب روپے کے ٹیکس اقدامات ہیں بجٹ میں ایک ہزار سات سو اکسٹھ ارب کے ٹیکس لگائے گئے ٹیکس اقدامات کی کیسز عدالتوں میں ہیں دوبائی میں جائدات رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لکایا گیا حد تک کہ زہد کانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج پنجاب اسیمبلی کی پریس گیلری میں کالا کانون نامنظور کے نعرے صحافیوں کا پنجاب اسیمبلی کے برشد اجلانس کا بائیکاٹ پریس گیلری سے ووک آؤٹ صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری کہتے ہیں حد تک کہ عزت کانون کو تسلیم نہیں کرتے حد تک کہ عزت کانون اظہار رائے کی خلاف کالا کانون ہے حد تک کہ عزت بل پر دستخط کرنے پر کوئی پچتاوہ نہیں سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں بطور قائم مقام گورنر جس کانون پر دستخط کیے اس کو کیسے روک سکتے ہیں یہ ایک حادثہ ہے کہ کوئی جج خط لکھے تو شور مچ جائے ایک سوال پر بولے حکومت کسان کو مختلف شکل میں سبسری دے گی تو کسان کا ازالہ ہو جائے گا حکومت کی سو دن کی کارکردگی وزیراعظم قوم کو اعتماد ملیں گے شہباز شریف کل قوم سے خطاب میں ٹیکسوں سے متعلق بھی قوم کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت ٹیکس اسلاحات سے متعلق اجلاس بھی ہوا شہباز شریف نے کہا ایف بی آر ملکی معیشت کا اہم ترین پیہ ہے حکومت ایف بی آر کی ترقی اور ڈیجٹائزیشن کے لیے وسائل مہیا کرے گی ٹیکس جور انادہ ہندگان اور سہولتکاروں کا صدے باب کریں گے اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس تائیت کیا وزیراعظم قریبوں کو ریلیف دینا چاہتے تھے لیکن نہیں دے سکے وزیر مملکت خزانہ کا اعتراف فالی پرویز ملک کہتے ہیں نئی نوٹ شاپنے سے پچیس فیصد بہنگائی ہوئی ایف بی آر کی کارکردگی کو بہتر بنانا ضروری ہے ایک لاکھ تنخواہ والے پر کم بوز ڈالا امیر طبقہ زیادہ ٹیکس کی وجہ سے ملک شوڑ کر جا رہا تھا نون فائلرز کو وقت دیا گیا ہے ٹیکس نیکٹ میں آئیں ڈیجیٹالائزیشن کے بعد نون فائلرز سے ٹیکس بھی لیا جائے گا اور پوچھا بھی جائے گا سندھ کا بجھٹ کل پیش کیا جائے گا تنخواہوں میں تیس فیصد اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع وزیر اعلام مراد علی شاہ کل بجھٹ پیش کریں گے سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا کوئی بھی نیا منصوبہ شامل نہ کرنے کا فیصلہ بجھٹ میں جاری سکیموں کو مکمل کرنا پہلی ترجیح ہوگی سراب سے متاثر علاقوں میں بہالی کام کرنا ترجیح میں شامل وفاقی وزیر اخزانہ محمد اور انگزیب کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹری کا اجلاس اقتصادی رابطہ کمیٹری نے دیٹھ لاکٹن چینی برامت کرنے کی اجازت دے دی شوگر ایڈوائزری بورڈ نے دیٹھ لاکٹن چینی برامت کرنے کی مشروط اجازت دی تھی پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بجھٹ کے مسپت اثرات مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر ہنڈر اینڈیکس میں ایک دن میں ریکارڈ تین ہزار چار سو دس پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ چھتر ہزار دو سو آر پوائنٹس پر بند پارلس پر کیپٹل گین ٹیکس میں اضافہ نہ ہونا اور ڈیویڈین پر ٹیکس نہ لگنا مارکیٹ کے لیے مسپت اقدامات ثابت ہوئے حکومت کے ملانہ فضل رحمان کو منانے کی کوششیں وزیراعظم شہباز شریف سربرا جیو آئی فے کے گھر پہنچ گئے فضل رحمان سے ملاقات سیاسے مسائل کے واہمی تعاون سہل کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز تاہا فضل رحمان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرام جد جہود کو فروغ دیا وزیراعظم نے فضل رحمان کے خرید دریافت کی دینی خدمات کو بھی سرہا مارکیٹ کے انصاف کی وفاقی بجٹ پر کڑی تنکی سینٹ اجلاس میں اوپولیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیئے گئے ایسے شعبوں پر ٹیکس لگایا جس سے ملشت مزید نیچے جائے گی حکومتی سینٹر ایرپان صدیقی بولے پاکستان میں کوئی بہران نہیں ایلیشن اور جمہوریت کو خراب کرنے میں پی ٹی آئی کا کردار رہا پی ٹی آئی صرف اپنی حکومت کو قانونی سمجھتی ہے پی پرس پارٹی کی سرکاری اداروں کی نشکاری کی مخالفت سینٹر تاج حیدر بولے بجٹ تجاویز کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاغ ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل دے دی گئی نوٹیفیکیشن جاری بائی سرکان پر مشتمل پی اے سی میں سینٹ کے چھے ارکان شامل مسلم لگنون کے ساتھ سنیتہات کانسل کے چھے اور پیپلز پارٹی کے پانچ ارکان شامل نو لگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل کچھ اہم نکات پر پیش رات مصنم اکنون کی کچھ مطالبات تصدیم کرنے کی یقین دہانی باقی مطالبات پر پارٹی کا عیادت سے مشاہدت کے بعد بات چیت ہوگی مذاکرات میں احساد دار ایاز صادق رانہ سنولہ کے شرکت یوسف رزا گلانی، نویت کمر اور شریر احمان بھی شری دونوں کا خود اپنی اپنی پارٹی قیادت کو بریفنگ دیں گے مشاورت کے بعد اگلے راؤنڈ کا وقت تیہ ہوگا دفتر کھلا تو بجلی بند تحریک انصاف کا سیکریٹیریئر ڈی سیل ہونے کے بعد بجلی منقطع ہو گئی اسلامباد میں عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کا دفتر ڈی سیل کیا گیا شویب شاہی نے الزام لگایا اس کو حکام نے دفتر کھلنے سے پہلے ہی بجلی کارڈ دی دفتر کے تمام بلوں کی ادائیگی کی جا چکی کوئی بھکایا جات نہیں ہے ای ٹی آئی رہنماؤں کو عدالت سے مزید ریلیف مل گیا ابانی بھی ای ٹی آئی شاہ محمود کریشی اور شیخ رشید ایک اور مقدمے میں بری جوڈیشن میجسٹریٹ نے آزادی مارش کے حوالے سے درش مقدمے میں محفوظ فیصلہ سنا دیا صداقت عباسی علی نواز آوان اور دیگر ملزم بھی بری دوسری آنیب سیشن کورٹ اسلام آباد نے شہریار آفریڈی کو نو مائی واقعات پر درش مقدمے میں بری کر دیا عدد میں نکاح کے سزا کے خلاف اپیلوں پر ایک ماہ میں فیصلے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹین سیشن جج کو سزا موتلی کی درخواست پر دس ورکنگ ڈیس میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی جسٹریس میاہ گل حسن نے بانی بیٹی آئی اور بوشہ بیوی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا دوسری طرف سیشن کورٹ میں کیس کی سمات فکیر کی بوشہ بیوی کی سزا ایت سے قبل موتل کرنے کی استداء جج افضل مجھوکہ نے ریمارکس دیئے سزا موتلی کی درخواست پر ایت سے پہلے فیصلہ سنا دیں گے سائفر کیس میں بانی بیٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی بریت وفاقی حکومت نے اسلام آباد بھائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا مزارت داخلہ کے ذریعے اپیلیں دائر بانی بیٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی بریت کا تین جن کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء لاہور بھائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونرز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن نے جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کرنے کی صدا موقف اپنایا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے ٹریبیونرز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اکتیار ہے ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اکتیارات استعمال نہیں کر سکتی مونال ریسٹورنٹ نے تین ماہ میں جگہ خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی سپریم کورٹ نے کیس کا مختصر تحریری پیصلہ جاری کر دیا قرار دیا کہ لا منتانہ اور گلوریا جینز نے بھی رضاکارانہ طور پر ریسٹورنٹس خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی تین ماہ میں ناشنل پارک سے تمام کمیشنل سرگرمیاں ختم کر دی جائیں گی پھر زہاوہ میں ناشنل پارک کے جگہ پر قائم تمام ہوتیل اور ریسٹورنٹس بھی خالی کیے جائیں وائل لائف بورٹ کی ہدایت کے مطابق کھوکے اور دکانیں چلائے جائیں وفاقی انچورنس میں محتصیب ممتاز علی شاہ نے حلق اٹھا لیا ایوانی صدر میں تقریب میں صدر ممنکہ تاثر داری نے وفاقی انچورنس محتصیب سے حلق ریا صدر سے وفاقی انچورنس محتصیب ممتاز علی شاہ کے ملاقات صدر کی انچورنس کمپنیز کی بد انتظامی کے خلاف متاثر انچورنس پالیسی رونڈے کو فالی عمق انصاف فرام کرنے کی ہدایت ایدی قربان کے لیے جانوروں کی خریداری مویشی منٹیوں میں بھاو تاؤ جاری ہیدر آباد میں قربانی کے جانوروں کی جوڑی ہمٹی ڈمٹی کے چرشے پستا قدوالے بھاری بھرکم جانوروں کی جوڑی کو مالک نے خوب کھلا پلا کر پالا لات لے مویشیوں کی توازوں دودھ اور باداموں سے کی جاتی ہے اتھر ملتان میں جانوروں کیلئے سجابتی اشیاء کی مانگ میں اضافہ شہری جانوروں کی خوبصورتی کے لیے ڈوری جھانجریں اور مالا خریدنے میں مصروف اجاز مقدس کی پر نور فضائیں لبیک اللہ ہما لبیک کی صدایں مناسق حج کا آغاز کل ہوگا دنیا بھر سے لاکھوں آزمین حج مکہ مکرمہ پہنچ گئے حج کا رکنی آزم وقوف عرفہ ہفتہ پندرہ جون کو ادا کیا جائے گا حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ اور گردنواح میں شدید گرمی سعودی عرب کی وزارت سہت نے حجاج کرام کو خبردار کر دیا کہا روانسال شدید گرمی سب سے بڑا چالنج ہے جو سہت کو متاثر کر سکتا ہے موسیقی